اپنے لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں یا پھر ہم نے اپنے ذہن میں ایک برہم پالا ہوا ہے کہ ہم ایسے ہیں تو ویسے ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسی ہی کہانی ہے ایک دھوبی تھا وہ روز اپنے گدھے پر کپڑے لات کر گھاٹ جاتا گدھے کو بانتا اور کپڑے دوتا پر وہ ایک دن گدھے کو باننے کی رسی لے جانا بھول گیا بہت پریشان ہوا وہیں اسے ایک سادھو دکھائی دیئے وہ ان کے پاس گیا اور بولا مہارات جی میرے گدھے کو دیکھ لیجیے جب تک میں کپڑے دھو لیتا ہوں سادھو نے کہا جہاں روز اپنے گدھے کو بانتے تھے وہیں لے جاؤ اور جیسے اسے رسی سے بانتے تھے ویسے ہی کرو دھوبی نے ویسے ہی کیا کپڑے دھونے کے بعد اس نے جب گدھے کو چلنے کے لیے کہا تو وہ ہلا ہی نہیں اس نے گدھے کو بہت مارا پھر بھی وہ نہیں ہلا دھوبی نے سوچا سادھو نے کوئی جادو اگرہ تو نہیں کر دیا ہے انہیں کے پاس چلیں اس سادھو کے پاس آیا اور انہیں سب بتایا سادھو ہاں سے اور بولے کہ تم نے گدھے کو کھولا ہی کہاں تھا دھوبی نے کہا میں نے اسے باندھا ہی کہاں تھا سادھو نے کہا پر گدھے کو تو یہی لگا نا کہ تم نے باندھا ہے دھو بھی واپس گیا اور ویسے ہی کیا جیسے گدھے کو روز کھولتا تھا اور گدھا چل دیا دوستوں بس ایسا ہی ہمارا بندھن ہے اور ایسی ہی ہماری مکتی ہے آسکتی کا کارن کیول ہماری کلپنا ہی ہے اس لئے اپنشت کہتے ہیں کہ من ہی بندھن اور مکتی کا کارن ہے اگر وہ دھیمانی سے کام لیں گدھے نہیں بنیں تو ابھی تکلیف سے مکت ہو سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا